بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ذہانت، مکاری اور چلاکی کی وجہ سے کووہ دوسرے پرندوں سے مختلف دکھنے والا پرندہ ہے کووہ ہر وقت استرابی صورتحال میں رہنے والا پرندہ ہے اور اس کی زندگی میں آرام نام کی کوئی چیز نہیں یہ اپنے ارد گرد موجود حالات پر گہری نظر رکھتا ہے اور جو ہی اسے اپنے ارد گرد، کسی شکاری یا دشمن کی موجودگی کا شک ہو تو یہ فوراً اس جگہ سے اڑ جاتا ہے انہی خصوصیات کی بنیاد پر تحقیق دان اسے ایک ذہین پرندہ کہتے ہیں دوسرے پرندوں کے مقابلے میں کووہ کا دماغ وزن میں زیادہ اور کام میں زیادہ تیز ہے یہی وجہ ہے کہ دیگر پرندوں کے نسبت اس پرندے میں جذبات مکمل طور پر پائے جاتے ہیں کووہ خوشی کے جذبات کو بھی محسوس کرتے ہیں اور ایک کووہ کے موت کے وقت دوسرے کووہ اس کی موت کی جدائی کو بھی برداشت کرتے ہیں کووہ خاندان کی صورت میں رہنے والا پرندہ ہے اور گروپ کا ہر فرد دوسرے کے لیے اچھی خاصی ہمدرتی رکھتا ہے آپ نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ ضرور دیکھا ہوگا جب کووہ کا چھوٹا بچہ گھونسلے سے گرا تو اس کو بچانے کے لیے بڑے کووہ اردگرد منڈلانے لگے عام سے دکھنے والے اس خاص پرندے کووہ کے بارے میں مزید جانے سے پہلے آپ سے پیار پھری گزارش ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل یونیورس ویو کو سبسکرائب کر لیں اور پاس بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں آپ کے ایک سبسکرائب سے ہماری بہت حوصلہ افضائی ہوتی ہے السلام علیکم دوستو یونیورس ویو کی برڈ سیریز میں خوش آمدے کووہ تقریباً تمام روح زمین پر پائے جانے والا ایک پرندہ ہے پرندوں پر تحقیقات کرنے والے عالمی ادارے بی پی ایس کے مطابق آج کے وقت کووہوں کی کل چالیس اقسام پائی جاتی ہیں اور ان تمام چالیس اقسام میں پائے جانے والے کووہوں میں ایک چیز مشترک ہے یعنی روح زمین پر پائی جانے والی چالیس اقسام میں کووہوں میں کالا رنگ سب سے زیادہ دکھائی دیتا ہے زیادہ اقسام ہونے کی وجہ سے کووہیں مختلف سائزوں میں پائے جاتے ہیں امریکی نسل سے تعلق رکھنے والا کووہ 18 انچ تک بڑا ہوتا ہے جبکہ اس زمین پر پائے جانے والا سب سے بڑا کووہ تقریباً 27 انچ تک ہوتا ہے مختلف نسل سے تعلق رکھنے کی وجہ سے کووہوں کا وزن بھی مختلف ہوتا ہے سب سے چھوٹی نسل کے کووہ کا وزن تقریباً ساڑھے تین سو گرام اور سب سے بڑی نسل کا کووہ پندرہ سو گرام یعنی ڈیڑھ کلو تک وزنی ہوتا ہے اگر کووہوں کے رہن سہن کی بات کی جائے تو کووہے خاص پھوس، تنکے اور دھاگے وغیرہ کا گھوصلہ بناتے ہیں اسی لئے کووہوں کا گھوصلہ زیادہ منظم نہیں ہوتا اور بکھرا بکھرا دکھائی دیتا ہے نر اور مادہ دونوں مل کر گھوصلہ بناتے ہیں چیل اور اکاب کی طرح کووہے کا گھوصلہ کچھ زیادہ بلندی پر نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہر ممکن حد تک یہ انسانوں سے دور ہی گھوصلہ بناتے ہیں گھوصلہ بنانے کی ضرورت انڈے دینے کے وقت پیش آتی ہے کیونکہ کووہ ہر دفعہ نیا گھوصلہ بنا کر ہی انڈے دیتا ہے اگر کووہے کی زندگی کی اطدا کی بات کریں تو مادہ ایک وقت میں چار سے چھے انڈے دیتی ہے اور انڈوں سے بچے نکلنے کا عمل اٹھارہ دنوں میں مکمل ہوتا ہے مادہ سال میں ایک بار انڈے دیتی ہے جبکہ انڈوں سے بچے نکلنے کے بعد دو ہفتے تک بچوں کو گھوصلے میں خوراک دی جاتی ہے دو ہفتے کے بعد بچے خود سے اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں اپنی ہوشیاری چلاکی اور مکاری جیسی منفی خصوصیات کے باوجود کووہ میں ایک بہت مصبت خصوصیت بھی پائی جاتی ہے کووہ کی حیاء اس کی سب سے الگ خصوصیت ہے جو اور کسی پرندے کو نصیب نہیں یہ بہت پردے میں جنسی تعلق قائم کرنے والا پرندہ ہے اگر کووہ کے خوراک کی بات کی جائے تو خوراک کے معاملے میں کووہ بہت بے تکلف پرندہ ہے کووہ عام طور پر گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کھاتا ہے لیکن یہ دانہ دنکا اور ضرورت کے وقت تو گھاس پوس تک بھی کھا لیتا ہے اگر اسلامی نکتہ نظر سے اس کے حرام یا حلال ہونے کی بات کی جائے تو علماء کرام کے نزدیک کووہ حرام پرندہ ہے اسی لیے اس کو کھایا نہیں جا سکتا اگر کووہ کی عوست زندگی کی بات کی جائے تو کووہ ان چند پرندوں میں شامل ہے جو لمبی زندگی پاتے ہیں عام طور پر کووہ کی عمر پندرہ سال تک ہوتی ہے لیکن آسٹریلیا نسل سے تعلق رکھنے والا کووہ بائیس سال تک زندہ رہتا ہے کووہ کے متعلق ہمارے برے سگیر میں جو کہوت سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کووہ آپ کے گھر کی چھت پر آ کر بیٹھے اور بولے تو سمجھ لینا کوئی مہمان آ رہے ہیں دوستو ویڈیو پسند آیا تو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ